یہ ایک لوٹ پارٹ کی جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں ہمارے سی آئی اے سریسا انچارج انسپیکٹر پردیپ اور ان کی ٹیم اور سائیبر سیل انچارج انہوں نے کافی اچھی محنت کی ہے اور اس میں ابھی چار لوگوں کو قابو کیا گیا ہے یہ چاروں فتح آباد کے رہنے والے ہیں جنہوں نے اس دن رات کو یہ واردات کی تھی تو اس میں ایک گردیپ سنگھ ورف کاکا ہے ایک سنیل ورف جودہ ہے ایک ہرجوت سنگھ ہے اور ایک امرت پال ہے یہ چاروں رتیہ چھتر کے رہنے والے ہیں اور اس میں ایک جو ماسٹر مائنڈ تھا گردیپ ورف کاکا وہ خود ایک انڈے کا ویاپاری ہے وہ ان سے سمپرک میں تھا ان کے جان پہچان کا تھا تو اس نے یہ پوری پلاننگ کی تھی یہ اس دن راتری کو آئے ان کے سر پہ چوٹ ماری اور جو بھی پیسے اس میں ہے لے گئے تو ان کو ہم نے آج جو ہے آرسٹ کیا ہے آگے ابھی پوچھتا جو ہے وہ جاری ہے اور ابھی ہم جوڈیشل ان کو پیش کر کے اس کے آج پولیس ریمان لیں گے اور ان جو اس میں جو بھی انویسٹیگیشن ہوگا تو جو بھی آگے ریکاوریز ہیں وہ ساری ہوں گی یہ مینلی تو پیسے ہی تھا اس سے جو ہے پیسہ چھوڑانا اور میں نے پھر بتایا کہ اس میں جان پہچان کا ایک جگتی تھا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس میں تو اس کی بھومی کا پر پرشن چند اٹھتا ہے اور اسی لئے جو بھی ہمارے جان پہچان کے ہم کو دھیان رکھنا چاہی کہ وہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور کیسے وہ لوگ ہیں یہ فتح آباد کے رہنے والے ہیں چاروں نہیں ابھی تک دیکھیں ہم نے ابھی ہم ریپورٹ ان کی لے رہے ہیں تو بغل کے جلو میں بھیجا ہے بٹس سرسہ میں ابھی تک ان کا ایک کرمیل بیک گراؤنڈ سامنے نہیں آیا یہ وہ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں اورکیسٹر ہو گیا شادیوں میں جانا اور ایک اس میں انڈے کا ویاپ آری تھا وہ انڈے کا بزنس کرتا تھا وہ ابھی تھوڑا ڈیٹیل میں جب انویسٹیگیشن ہوگا تو اس میں کلیر ہو پائے گا اس میں دیکھیں ہم نے سیویل پششات میں بھی جو ہے پولیس کو لگا رکھا ہے اور ساتھی ہماری سی آئی بھی اس میں لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی ہم بار بار ایڈوائزری جو ہے جاری کرتے ہیں اور شیگری ان کو کابو کیا جائے گا ابھی جیسے یہ دو کیسے ہیں ان کو بھی کابو کر کے اور ہم انشور کریں گے کہ ان کو سکسے سکسا جاؤں ایڈیو کابو کریں گے